بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد عمر شیف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عمر کا کیچن عمر کی کیچن میں ویلکم کچھ آمدید بہت مزدار ریسپی کے ساتھ آتا رہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام بیل بھائی سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کر لیں تمام نئی ویڈیو آنے والی آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے وصول ہو سکے آئے گی جو ریسپی ہے بہت مزدار نیو سٹیل نیا طریقہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کڑائی چکن کڑائی تو آپ نے بہت زیادہ کھائی ہوگی لیکن اس ٹائل میں آپ نے کم بنائی ہوگی اور کم کھائی ہوگی اور یہ بہت ہی مزدار یونیک قسم کی ریسپی ہے چلتے ہیں ریسپی کی جانب اور آج دیکھیں کہ ہماری چکن کڑائی کی ریسپی کیسے بنتی ہے اور اس کے لیے میکنکین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو چلتے ہیں ریسپی جی دوستو تو ریسپی کی طرف ہم آ چکے ہیں اور چولے کے اوپر ہم نے کڑائی چڑھا دی ہے اور ڈیڑھ کل اس کے اندر چکن شامل کریں گے چکن کو ہم نے چھتری کے سے واش کر لیا اور چھوٹی بوٹی میں اس کو کٹ کروا لیا یہ دیکھیں گے اور اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک گلاس پانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ تھوڑی سی الگ قسم کی کڑائی ہے اور نئے سٹائل سے ہے تو آپ اس ریسپی کو فالو کر کے ضرور بنائیں اور آپ کھاتے نہیں جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ واقعہ ہی کسی نے یہ ریسپی بنا کے دکھائیں گے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک گٹھی جو ہے وہ لیسن کے جوے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت لیسن شامل کریں گے ثابت لیسن شامل کرنے کے بعد اس کو چمچ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر ہم اس کے اوپر ٹامٹر ڈالیں گے کاٹ کے یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹیں گے درمیان میں سے اور اسی طرح لگاتے جائیں گے اچھے میں نے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیا اگر ڈنڈی کے ساتھ بھی آپ رکھیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اسی طرح جو چار ادد ٹامٹر بڑے سائز کے میں نے لے لیئے یہ کم سکم جو ہے وہ آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں بڑے والے ہیں اور اس طرح ہم شامل کرتے جائیں گے اور فٹا فٹ سے یہ بن جاتی ہے اور کھانے میں کیا یہ بات ہے بہت ہی لا جواب ہے نیوز ٹیل اور مزہدار ریسپی مثالوں میں ہم کچھ بھی نہیں اس کے اندر شامل کریں گے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے کور کر کے پکائیں گے جی دوستو تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب جو ہے ہم ٹامٹروں کا چھلکہ اتاریں گے اگر آپ کو گرم لگتا ہے تو کوشی کریں کہ چمٹے کے ساتھ اتاریں لیکن میں اتاروں گا ہاتھ کے ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے سے جو چھلکہ ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ اتر جائے گا یہ دیکھیں اور اسی طرح تمام چھلکے جو ہے ان کو ہم اتار لیں گے جی دوستو تو تمام چھلکہ جو ہے ہم نے ٹامٹروں کے اوپر سے اتار لی جائے چھلکے کو ہم نے الگ کر لی جائے اور اب جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے سپائسز نمک شامل کریں گے حسوے ضرورت اور لال مرچ شامل کریں گے ایک چائے کے چمچ اور پھر سے وہ خوشک تھنیاں دو چائے کے چمچ ہلتی پوڈر شامل کریں گے آدھا چائے کے چمچ پھر سے وہ گرم مسالہ ایک چائے کے چمچ اور پھر سے کاری مرچ آدھا چائے کے چمچ پوکنگ آئل ایک کپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹرماتر جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر رضورت ہو جائے دیو لیکن چمچ جو ہے اس کے اندر ساپ ساپ کلاتے رہیں گے جی دوستو ٹرماتر جو ہیں ہمارے بہت اچھے ڈال چکیاں اور اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہری میرچ جو کہ میں نے اچھی بریق چوب کر لی ہے یہ تقریباً پانچ حدد میں نے ہری میرچ چوب کر لی ہے تیز والی ہیں اور ان کو میں نے بریق چوب کر لی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو موٹا موٹا پیس بھی سکتے ہیں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرح مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور پانچ سے شی منٹ اس کے طریقے سے بنائی کریں گے جب تک آئل جو ہے وہ کلک سے نظر آنا شروع نہیں مک جاتا جی دوستو تو چکن کی ہم نے چکے سے پھولائی کر لی ہے اور آئل جو ہے وہ کلک سے نظر آنا شروع ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے آدھی پیالی دھیں بسم اللہ الرحمن الرح کھلا دھیں شامل کر رہی ہوں اور کانٹے کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لی ہے اور شاپر کی پھائی سے شیخ خانے کے چمچ یہ دیتے ہیں اور مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ کبھر کر کے پھرائیں گے ہنٹیاں اچھ پر یہ دیکھیں رنگر دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور انشاءاللہ کھانے میں بھی لا جواب مزہدار اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کرتے ہیں یہ دوبارہ سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آج پہ جی دوستو تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت ہی مزہدار خوشبوہ آ رہی ہے تھوڑا سا چولے کو تیز کریں گے اور تین سے چار منٹ جویں اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے ایک گریوی دیکھیں اس کی ماشاءاللہ کتنی مزہدار اور خوبصورت ہے اور تین سے چار منٹ اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اوائل الگ جب تک نہیں ہو جاتا یہ جی دوستو تو ایک منٹ ہوئے اور تھوڑا سا رہت ہی شامل کریں گے اور تھوڑا سا جو ہے وہ چاپ کیے اس سٹیج پہ آپ نے یہ تینوں چیزیں وہ ضرور شامل کر لیں گے اور دو عزت جو ہیں وہ حریم اس کے شامل کروں گا لمبی لمبی کاٹ کے بسم اللہ رحمہ 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 اور بنائی کریں گے اس سٹیج پہ ضرور دالیں اس کی بہت اچھی سٹیج پہ اس کے اندر وہ آتی ہے اور ریٹا جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے یہ بسم اللہ ماشاءاللہ جی دوستو یہ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کڑائی میں سے جو ہے آئل الگ آنا نظر شروع ہو چکے اور اب ہم اس کو کریں گے ڈیش اوٹ اس کو کڑائی میں بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں لیکن میں جو اس کو پیش کروں گا اس کو ایک پلیٹ کے اندرے ڈیش اوٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اللہ کی شان بہت ہی مدتار اور آلہ قسم کی ہماری کڑائی کی ریسپی بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی دوستو کڑائی کو ڈیش اوٹ کرنے کے بعد اس کی اوپر کریم جو ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب جو ہے ہم نے ٹاماٹر کا پھول بنایا ہوئے وہ اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں گے ساتھ جو ہے وہ ایک ثابت لیمن رکھیں گے آپ چاہیں تو اس کو کاٹ کے یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ساتھ کٹا ہوا بھی شامل کروں گا اور کٹا ہوا شامل کریں تو کوشش کریں کہ جناب پلیس اور پلیس بیچ جو ہے وہ ضرور نکال لیا کریں کافی سارا ساتھ ہی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بیچ کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں لیکن اس کا جب بیچ مو میں آتا ہے تو بہت عجیب سا ٹیسٹ اس کا لگتا ہے اب جو ہے ہر دنی کی گارنش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اللہ کی شان یونیک قسم کی ریسپی مزیدار امیزنگ اور نیو سٹائل اور اب جو ہے ادرک کی گارنش کریں گے یہ دیکھیں جی جی دوستو الحمدللہ یونیک قسم کی کڑائی کی ریسپی نیو سٹائل میں بن کے ہماری تیار ہو چکی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ اور خمیری روٹی اور سادھی روٹی کے ساتھ اور تندوری نان کے ساتھ سرف کریں اور کھانے کا آپ کو مزا جائے گا اور نیسٹ ویڈیو تک محمد عمر شیف کو دیجئے اجازت ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تھینکس پر واشنگ بہت شکریہ اللہ حافظ